محمد عبرار مصطفی صاحب آپ سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صاحب سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دم کر کے پھونک مارنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں جی ہاں احادیث مبارکہ سے دم کر کے پھونک مارنے کا ثبوت ملتا ہے سعی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سترہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آپ قل ہو اللہ آہد پڑھتے قل عوض رب الفلق پڑھتے اور قل عوض رب ناس پڑھتے پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر ان کو پھونک مارتے پھونک مارنے کے بعد اپنے پورے جسم پر ان کو پھیر لیا کرتے تھے تو دم کرنا اور دم کر کے پھونک مارنا یہ اس روایت سے ثابت ہو گیا اسی طرح سنن ابی دعوت حدیث نمبر 3885 حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ آپ جب بیمار ہوئے تو حضور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے آپ علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی اکشف الباس رب الناس ان ثابت اپنے قید بن شماس یا اللہ ثابت بن قیس بن شماس ان سے بیماری کو دور فرما پھر حضور علیہ السلام نے وادی بطحان کی کچھ مٹی لی آپ نے اس مٹی کو پانی میں ڈالا اس میں پیالے میں ڈالا اور آپ نے پھر پانی کو اوپر ڈال کر پھونک مارا اور اس کو پھر حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے اوپر انڈیل دیا تو یہاں اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دم کرے اور دم کر کے پھونک مار لے تو یہ پھونک مارنا ان آدیث بارکہ کی روح سے جائز ہے اور درست ہے ان آدیث بارکہ کی روح سے